محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمرین نمبر تین ہے بین ما فی توقعات الاتیہ من جمال الاجاز آنے والے شاہی فرمان توقعات ویسے دسخت کرنا مراد شاہی فرمان آنے والے شاہی فرمانوں میں جمال الاجاز کیا کیا ہے وہ بیان کیجئے سب یہ بادشاہوں کے جو ہیں فرمان ہیں جو اپنے گورنروں کو انہوں نے لکھے ہیں وقع ابو جعفر المنصور فی شکوہ قوم من عاملیم ابو جعفر منصور نے ایک دسخت ایک خط لکھ کر کے روانہ کیا کس کا ایک قوم کے شکوہ شکایت میں کس میں من عاملیم اپنے عامل سے تو اپنے عامل سے قوم کے شکوہ شکایت میں ابو جعفر منصور نے لکھ کر کے خط روانہ کیا اور فرمایا کما تکونو جیسے تم رہو گے یو عمر والیم ایسے ہی تم پر امیر مقرر ہوں گے جیسے تم رہو گے ایسے ہی تم پر امیر مقرر کر جائیں گے دوسرا یہاں پر یہ بیان کیا ہے وَكَتَبَ عِلَيْسَاحِبُ مِصْرَ بِنُقْسَانَنْ نِعِلْ جیسے تمہارے عامل ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر برے خلیفہ مقرر کریں گے یہ تو ایک جعفر بادشاہ ہے ہاں ہوگا یہ لیکن یہ مفہوم الگ ہے وَكَتَبَ عِلَيْسَاحِبُ مِصْرَ اور مصر کے گورنر کو لکھا اس نے دریائے نیل کے پانی کی کمی ہونے کے وقت دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا تھا تو اس نے کہا اس کو بادشاہ کو لکھا خلیفہ منصور کو تو اس نے مصر کے گورنر کو دریائے نیل کے پانی کمی ہونے کے وقت خط روانہ کیا اور اس میں یہ لکھا ویسے دسکت کرنا ہوتا ہے لیکن یا کہیں گے شاہ فرمان جاری کرتے ہوئے کہا کیا کہا تحر اسکر کا اسکرہ کا من الفساد اپنے لشکر کو بگاڑ سے پاک کر لو اپنے لشکر کو فساد سے پاک کر لو یعطی کا نیلو القیاد تو نیل تمہیں اپنی لگامیں دے دے گا دریائے نیل کا پانی کم ہو جاتا تھا تصف ہو جاتا تھا حضرت عمر کا بھی باقی آئے ہر سال ایک لکڑی کو جو ہے لڑکی کو کیا کرتے تھے وہ دیتے تھے اس پہ تو ایک مرتبہ حضرت عمر بن آس نے جو ہے مکسر میں جب گورنر تھے تو انہیں لکھے بھیجا کہ یہاں پر لوگوں نے رسم بنا رکھی ہے کہ جب پانی خوشت ہو جاتا ہے تیک لڑکیوں پرمان کرتے ہیں اس پہ تو حضرت عمر نے فرمایا اب اسلام آ چکا اب ایسا نہیں ہوگا فرمایا کہ میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اس کو جا کر دریام ڈال دینا اور کہنا ہے دریام اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں اور اگر نہیں تو پھر عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تو جاری ہو جاری ہوتا ہے تو جاری ہو تو اس طرح سے تھا کچھ اور پھر انہوں نے جا کر جڑالا دیکھا تو صبح تک پانی بہت بڑھ چکا تھا تو کیا ہے اپنے لشکر کو بگاڑ سے پاک کر لو نہ دریاء نیل تمہیں اپنی لگا میں دے دے گا تو یہ تو ہے دریاء نیل کی کمی نہیں ہے بلکہ لشکر میں گڑھوڑی چل رہی ہے وَقَعَ الَا كِتَابِ لِعَامِلِهِ عَلَى حِمْسَ وَقَدْ قَسُّرَ فِي الْخَطَعُ اسی طرح اپنے ایک عامل کے خط پر اس نے لکھا کونسا عامل جو حمس میں تھا خط عامل حمس کے عامل کے خط روانہ کرتے ہوئے لکھا جبکہ اس میں خطائیں بہت زیادہ ہو گئیں کیا ہو گئیں بہت زیادہ غلطی ہو گئیں اس میں اس تبدل بے قاتبی کا اس میں بہت زیادہ غلطی ہو گئیں تھے کس میں ہو گئیں تھے کتابت میں جو لکھا تھا تو اپنے حمس کے عامل کو اس کے خط پر لکھا اور اس پر کسرس سے غلطی ہیں دیں کیا لکھا اپنے قاتب کو تبدیل کر لو ورنہ میں تمہیں تبدیل کر دوں وَإِلَّا أَسْتَبْدِلْ بِكَا ورنہ میں تبدیل کر دوں پھر آگے وَقَتَبْهِ لِي سَاحِبُ الْحِند اور اسی طرح ہند کے والی کو لکھا ہند کے والی کو لکھا کیا کہ اَنَّا جُنْدِيَنْ ہند کے والی نے اسے لکھا ہند کے والی نے گورنہ نے اسے لکھا بادشاہ کو یہ کہتے ہوئے اَنَّا جُنْدَنْ شَغِبُ عَلَي کہ لشکریوں نے جو ہے نا ہنگامہ کر رکھا ہے کیا کر دیا ہے ہنگامہ کر رکھا ہے وَقَسِرُ اَقْفَالَ بَيْتِ الْمَال بیت الْمَال کے تالے توڑ دی ہوں بیت الْمَال کے تالے توڑ دی ہیں تو اَبْ فَوَقَّ تو کیا ہے اب اس نے جواب میں کیا ہے یہ خط جو روانہ کیا اور کہا کہا لَوْ عَدَلَتْ لَمْ يَشْغِبُ اگر یہ عدل و انصاف کرتے تو یہ جو ہے ہنگامے نہیں کرتے وَلَوْ وَفَيْتَ اور اگر تم اگر یہ وفاداری کرے لَمْ يَنْ تَحِبُ تو لوٹ مار نہیں ہوگی تو یہ کیا ہے اگر وفاداری کروگے تو لوٹ مار نہیں ہوگی اگر تم نے جو ہے عدل و انصاف کرتے تو شوحلہ ورشہ ہنگامے نہیں ہوتے اور اگر وفاداری کروگے تو لوٹ مار بھی نہیں ہوگی وَقَعَ حَارُن رَشِید الْا صاحبِ خُرْسَان حَارُن رَشِید نے خُرْسَان کے والی کو یہ لکھا کیا کہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اپنے زخم کا علاج کرلو کہیں وہ پھیلے نہ برانیے جو بہت بڑھ نہیں تمہارے ہیں تو اپنے زخم کا علاج کرلو تو اپنے زخم کا علاج کرلو کہیں وہ پھیلنے کہیں وہ پھیل نہ جائے وَوَقَّعَ فِي قِصَّتِ الْبَرَامَكَانِ براما کے واقعے میں یہ کہتے ہوئے لکھا اَمْ بَتَتُمُ تَعَتُو انہیں اتعاط و بزرگی نے جو ہے انہیں اتعاط و بزرگی نے اگایا وَحَسَدَتُمُ الْمَاسِيَةِ اور معاصیت نے انہیں کٹ لیا یعنی اتعاط و بزرگی تھی تب تک تو وہ اگتے رہے اور جب نافرمانی ہوئی تو انہیں کٹ دیا گیا تو اب یہاں پر کیا ہو جائے گا تو یہاں پر بھی یہ چیز ہے کہ انہیں جو سرسبز و شادہ بھی ملی ترقی ملی تب تک جب تک اتعاط و فرمان جاری رہا اور بندگی کرتے رہے اتعاط کرتے رہے بادشاہ کی پیر بھی کرتے رہے اور معاصیت نے ان کو جڑ سے اکھار دیا کٹ دیا اور ابراہیم بن مہدی نے اپنے معمون کو ایک خط میں لکھا کیا کہتے ہوئے لکھا اگر آپ معاف کر دیں گے فَبِفَضْلِكَ تو آپ کے فضل سے ہوگا وَعِنَا خَسْتَا اور اگر آپ میری گرفت پرمائیں گے فَبِحَقِقَ تو آپ کو اس کا حق حاصل ہے کہ آپ میری گرفت کر سکتے ہیں تو معمون نے بھی یہ کہتے ہوئے لکھا اَلْقُدْرَةُ تُّزْحِبُ الْحَفِيْضَ تو قدرت جو ہوتی ہے وہ تعصب کو اور لے جاتی ہے کیا لے جاتی ہے اس کا مفہوم کیا ہوگا غزب تو اس کو لے جاتی ہے قدرت جو ہوتی ہے غصے کو یہ بھی ہوگا کہ قدرت والا وہی ہے جو غصے کو اس پر کنٹرول کریں غصے کو غیرت تعصب کو لے جاتی ہے اور وقع زیاد بن عبی فی قصتی متظلم زیاد بن عبی نے متظلم کوئی شخص سے اس کے قصے میں بیان لکھا یہ بیان کرتے ہوئے کفیتا تمہیں کفایت دی گئی تمہیں کفایت کر دی گئی تمہیں کفایت دی گئی اب اس کے تشریحات سب آگے کریں گے یعنی اس کی حل کریں گے تم اس میں وضاحت ہوگی وقع جعفر بن یحییہ جعفر بن یحییہ نے اپنے عامل کو یہ کہتے ہوئے لکھا کہ صورت شکوہ منکہ جبکہ اس کے بارے میں کیا ہو گئی شکوہ شکایتیں زیادے ہو گئیں ٹھیک ہے بہت زیادہ لوگ شکوہ شکایت کرنے لگیں کسورت شاکو کا تمہاری شکایتیں کسرت سے ہو گئیں وقاللہ شاکی رو اور تمہارے شکر کرنے والے کم ہو چکے ہیں فَإِمَّا عَدَلْتَا تو اگر تم عدل انصاف کرو گے نہیں ہے یا تو تم عدلت انصاف کرو وَإِمَّا عَيْتَزَلَت اور عَيْتَزَلَت عَيْتَزَلَت دیا عَيْتَزَلْتَا یا تو تم جو عدل انصاف کرو یا تم پھر کنارہ کشی اختیار کرو اسی طرح ایک قیدی کے محبوس ایک قیدی کے قصے میں یہ بیان کیا گیا کہ جرم نے اس کو قید کر دیا جرم نے اس کو قید کر دیا اور توبہ اس کو چھڑا لے گی جرم نے اس کو قید کیا ہے اور توبہ اس کو چھڑا لے گی یہ تو سارج ہو گئے ان کی سب خط ہو گئے اب ان کی جو ہے نا حل کی طرف آئیے گا حل کر گیا بہت لمبے یہ بیان کریں گے اس میں اجاز جمال اجاز جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا ہی لکھ لیجئے بہت زیادہ لمبے تبیر ہو جانگے تو وہ مشکل ہو جانگے اس کے اس کی ایک کتاب قوائد المنتق ہے اس کو درہا مطالعہ کر رہے ہیں قوائد المنتق نہیں قوائد البلاغا قوائد البلاغت ہے اور ایک کیا ہے فساحت البلاغت کیا نام ہے آسان بلاغت ہے اجرائے بلاغت ہے قرآنی آئے یہ ہے مال مشکل ہے و parlہ دیں ہی یا رسی دنہ وہ ہی